ایلیکشن کمیشن کو بہت ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے آج دیش جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں ایلیکشن کمیشن کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے اور ایلیکشن کمیشن کے کمپیٹنٹ ہونے کی اور نشپکش ہونے کی بہت ضرورت ہے امید شاہ نے جو کچھ بولا ہے ٹھیک بولا ہے غلط بولا ہے ان پہ ٹھیک آپ نے نوٹس دیا ہے لیکن راہل گاندی نے کیا غلط کیا ہے کونسا بیان غلط دیا ہے اگر کہا ہے کہ دیش کے اندر انٹولرنس بڑھڑا ہے تو اس پہ آپ نوٹس داری کریں گے اگر راہل گاندی نے کہا ہے کہ دیش کو ہندو مسلمان میں باٹ دینا چاہتے ہیں آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگ سرکار ان کے نیتا تو کیا غلط کہا ہے لیکن بہرحالہ الیکشن کمیشن کو اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے شیر راہل گاندی نے میری جانکاری میں ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے جس سے الیکشن کمیشن کا دھیانو دھرکھیچے اور میں سمستا ہوں ستتہ آنے پر الیکشن کمیشن خود محسوس کرے گا کہ یہ نوٹس گلت ہے اور واپس لے لے گا لیکن ہاں پردھان منتری پدھ پر بیٹھ کر اس گرمہ میں پدھ پر بیٹھ کر جس طرح کی بھاشا شیلی کا پریوب ہوا ہے ان جس اندے پردھان منتری پدھ کو اپنیت کرنے والا ہے پہلی بار دیش کے کسی پردھان منتری کو موڈل کوڈ آف کنڈیکٹ کا وائلیشن کرنے کے آروپ میں نوٹس دیا گیا ہے جو شرمناک ہے بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اگر ویکتی کانونوں کا پالن نہیں کریں گے تو اس سے سمجھے دیش میں ایک گلت سندیش جائے گا پاکستان کا کوئی نام لے اور لوگوں کو تکلیف ہو اور خاص طور سے کانگریس اور جی ڈی او آر جی ڈی کو تکلیف ہو یہ سمجھ کے باہر ہونے لگتی ہے اور جہاں تک کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں نوٹس دیا اس کا ہم لوگ جرور جواب دیں گے مگر پاکستان کے نام لینے سے جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ان کو جرور یہ پرسن جائے گا کہ آپ لوگ جو الیکشن کمیشن کا کوڈ آف کنڈیکٹ ہے کہ آپ دھرم کا نام نہیں لے سکتے جو ہندو اور مسلمان کا نام لیا ہے راہل گاندی نے وہ گلت ہے سمپردائک ہے الیکشن کورٹ کے خلاف ہے